اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اہم مضمون یہ بھی بیان کیا کہ توبہ کا دروازہ موت تک کے لئے کھلا ہوا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِ الرَّحْمَةِ اللَّهِ اے وہ لوگوں جو اپنے نفس پر زیادتی کر چکے ہو گناہ نہیں گناہ سے بھی بڑھ کر چیز بہت زیادہ گناہ کر کر کے اپنے نفس کو ہلاک کر دیا ہے تو اللہ فرماتے ہیں لَا تَقْنَطُوا مِ الرَّحْمَةِ اللَّهِ اللہ کی رحمت سے نا امید مت کیا مطلب کہ گناہ کر کر کے اگر ہم تھک گئے ہیں تو نا امید نہ ہو ابھی بھی اللہ ہمیں جنت میں لے جائے گا یہ مطلب نہیں ہے مطلب آگے آ رہا ہے اسی آیت میں فرمائے آپ کرنا کیا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ اب تم اپنے رب کی طرف مائل ہو جاؤ اور اب اللہ کے فرما بردار بن جاؤ مِن قَبْلِ عَيَاتِيَكُمُ الْعَذَابِ اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب آ جائے یعنی نا امید مت ہو توبہ سے اگر توبہ کرو گے تو توبہ قبول ہو جائے گی لوگ کیا کرتے ہیں کہ گناہ ہو رہے ہیں کوئی باطنی اللہ کیا ہے بخشنے والا ہے مہروانے اللہ نے کہا کہ نا امید مت ہو ایسے لوگوں کو اللہ نے نا امید کیا ہے جو توبہ کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے توبہ کا ارادہ نہیں رکھتے امید ان لوگوں کے لیے ہے جو توبہ کرنا چاہتے ہیں اور توبہ نام ہے آئندہ کے لیے عظم کرنا کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا فرمایا نیبو الہ ربکم وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ اور اتباع شروع کر دو اس کتاب کی اس کے اچھے اچھے احکام کی جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اب تک جو ہوا ہو گیا آئندہ کے لیے اللہ نے جو احکام قرآن مجید میں دیئے ہیں ان کی اتباع کرنا شروع کر دو مِنْ قَبْلِ اَيَّاتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَغْتَتَوْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اس سے پہلے کہ اچانک تم پر کوئی عذاب آئے اور تمہیں شعور بھی نہ ہو پتہ بھی نہ چلے بساوقات انسان کے ساتھ حادثہ ہوتا ہے جو موت کا سبب بن جاتا ہے اور انسان پہلے سے موت کے لیے تیار جیت پہ مت رہو کہ میں ابھی جوان ہوں بڑھا پہ تک موخر کر دیتا ہوں ابھی بوڑا ہوں ابھی اور بوڑا ہو جاؤں گا تو اللہ فرمارے کہ عذاب آتے ٹائم نہیں لگتا اور پتہ بھی نہیں چلے گا اور فرمائے کہ جب عذاب آئے گا یا موت کا وقت آئے گا تو پھر کیا کنڈیشن ہوگی تمہاری اس کو بیان کیا ہے اس وقت کہو گے کہ ہائے کاش میں اللہ کے بارے میں اتنی کوتا ہی نہ کرتا اللہ کے حکام کے بارے میں بڑی کوتا ہی ہے کی میں نے جب موت کا وقت ہوگا تو یہ حالت ہوتی ہے اور میں اللہ کے حکام کو سنجیدگی سے لیتا ہی نہیں رہا اللہ نے حکم دیا نا سوت سے بچو داڑی رکھو نماز قائم کرو والدین کی اطاعت کرو رشتداری جوڑو ان حکام کو ہم سیریس بولو بھائی لیتے ہی بھی پڑھ لیں گے کر لیں گے ہو جائے گا بس یہ چلتا رہتا ہے اس حالت کتاب تو وَإِن كُنْتُ الْأَمِنَ السَّاخِرِينَ موت کے وقت کہو گے کہ میں ان حکام کو سنجیدگی سے لیتا ہی نہیں رہا اَوْ تَقُولَ فرمائے پھر پتا ہی کیا کہو گے پہلا جملہ تو یہ ہوگا کہ کاش میں نیک بن جاتا اور کاش میں سیدھی راستے پہ چلتا اور میں اللہ کے حکام کو سنجیدگی سے لیتا سنتے تھے علماء سے سنتے تھے ایسا بھی ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے کوئی نماز پڑھ لے تو سواب ملتا ہے نہیں پڑھے تو گناہ کا خطرہ ہوتا ہے سنتے تھے مگر اس کو سیریس بولو بھائی نہیں لیے فرمائے دوسرا جملہ کیا نکلے گا اگر اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا دیتا تو پریزگار بن جاتا اللہ نے تو چلایا ہی نہیں یہ قصور کس کا ہے ماز اللہ کس کا قصور ہے جب پریشان ہوتا ہے نا آدمی اپنے جرم تسلیم کرنا آسان نہیں ہوتا دوسرے پہ ڈالو تو اللہ نے میری قسمت میں ہدایت لکھی نہیں تھی اس لیے میں یہ مسئبت میں ہوں فرمایا لیکن جب عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو پھر کیا کہے گا لو ان لی کرتن فاکون من المحسنین اے اللہ ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع دے دے میں نیک بن کے دکھاؤں گا محسنین متقین سے اوپر کا درجہ ہے محسن تقویٰ کمانا گناہوں سے بچنا بس فرائض واجبات پورے کرنا اور محسن کہتے ہیں ہر عمل کو درجہ احسان تک پہنچانا اے اللہ ایک دفعہ محلت دے دے صرف متقینی بن کے دکھاؤں گا بلکہ ہر چیز میں درجہ احسان تک پہنچوں گا تحجد ہوگی تو ہوتی چلی جائے گی تلاوت ہوگی تو ہوتی چلی جائے گی صدقات و خیرات تو کرتا ہی چلا جاؤں گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرمایا تیرے پاس میری نشانی آتی نہیں تو ان کا انکار کرتا رہا تکبر کرتا رہا فرمایا ان کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے سیاہ دوبارہ محلت نہیں ملتی تو اس لئے بھائی ہمیں اپنے عمال کا جائزہ لینا چاہئے کہ توبہ کو ہم مؤخر نہ کریں توبہ کن چیزوں سے ہوتی ہے کبیرہ گناہوں سے ان تجتنبو کبائر ماتن حون عنہ نکفر آنکم سیئی آتکم فرمایا اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو چھوٹی موٹی خطائیں ہم بولو بھائی ماف کر دیں گے تو کبیرہ گناہوں سے بچنا کیا ہے ضروری ہے